بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سٹائلش سا دیزائن بنانے والے ہیں سو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو یہ ہمارے سلیوز ہیں اور سلیوز راؤنڈ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 15 انچز ہے سلیوز کی لیند ہم تیار لیند سے 2 انچز کم لیں گے کیونکہ اس کے آگے پھر ہم نے دیزائن بنانا ہے سو اب ڈیزائن بنانے کے لئے ہم نے فیوزنگ پیپر کا ایک پیس لیا ہوا ہے اور اس کی دوسری سائٹ پہ ہم نے فیبرک پیسٹ کیا ہوا ہے سو اس کی لمبائی اور چڑائی اب ہم دیکھ لیتے ہیں سو اس کی لمبائی ہمارے پاس تقریباً 7 انچز ہے اور اس کی چڑائی جو ہے تقریباً 15 انچز ہے اور اس طرح اس فیوزنگ پیپر پہ ہم نے 1 انچ کے ڈسٹنس پہ ترچی لائنز ڈرو کی ہوئی ہیں سلانٹنگ میں ہم نے ساری لائنز ڈرو کی ہوئی ہیں اب ان لائنز کے اکارڈنگ ہم اسے کٹ کرتے جائیں گے سو اس طرح یہ ساری سٹرپس ہم نے کٹ کر لی ہیں اب دوسری سائٹ سپیس سے ہم ٹرن کر لیں گے اس پہ فیبرک ہم نے پہلے سے پیسٹ کیا ہوا ہے سو اس طرح یہ ساری سٹرپس ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ان سے ہم نے باریک سٹرپس بنانی ہے سو ہم اسے دونوں سائٹ سے فول کریں گے اور سینٹر سے فول کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے سٹیچ کرنا ہے ان ساری سٹرپس کو سو اس طرح یہ ساری سٹرپس ہم نے سٹیچ کر لی ہیں اب ان سٹرپس کو ہم 6 انچز پہ کٹ کرتے جائیں گے سو یہ ساری سٹرپس ہم نے کٹ کر لی ہیں اب ان پہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں گے تاکہ ڈیزائن بنانے کے لیے آسانی ہو اب ایک سٹرپ ہم لیں گے اور سلائی والا حصہ اوپر کی طرف رکھتے ہوئے ہم نے اس کو گلائی دینی ہے اور اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ رنگ شیپ ہم نے بنانی ہے سو آئرن کی ہیلپ سے اسے ہم سیٹ کرتے جائیں گے اس طرح یہ شیپ ہماری سیٹ ہو گئی ہے اور اس کی چڑائی تقریبا 3.5 انچز ہے سو اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ سارے رنگز ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ان رنگز میں دوسرا ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے بکرم کا پیس لیا ہوا ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس تقریبا 2.5 انچز جتنی ہے اور اس کی چڑائی 2.7 انچز جتنی ہے اور اس پہ اوپر اور نیچے ہم نے 0.5 انچز پہ مارک لگا کے لائنز ڈرو کی ہوئی ہے اس کے سینٹر میں ہم کسی بھی ڈھکن کی مدد سے ایک شیپ ڈرو کر لیں گے راؤنڈ شیپ جو ہے اس طرح سے یہ شیپ ہم نے ڈرو کر لیا اب اس کے ساتھ ہم اسے کٹ کر لیں گے سو اسے ہم نے کٹ کر لیا اور اسے اب ہم فیبرک پہ پیسٹ کریں گے اس کے لئے فیبرک کا ایک پیس ہم نے لیا ہوا ہے اور ڈبل کر کے اس کی لمبائی 3 انچز اور چڑائی 4 انچز ہے اور اس پہ اس شیپ جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس پہ ہم پیسٹ کر لیں گے اور پھر بکرم کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیچ کر لیں گے سو یہاں سے بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کرنا شروع کریں گے اور گلائی میں سٹیچ کرتے جائیں گے باریک بخیے سے اور پھر تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑ کے اسے ہم کٹ کر لیں گے ایکسرا فیبرک کو سو یہ ہم نے ایکسرا فیبرک کٹ کر لیا ہے اب جو نیچے ہم نے مارجن چھوڑا ہوا تو اسے ہم فول کر کے آئرن کر لیں گے اور ساتھ میں نوچز لگا لیں گے اور پھر اسے ٹرن کر لیں گے اس طرح اس شیپ کو سیٹ کر لیں گے آئرن سے اور پھر آخر سے سٹیچ کر لیں گے سو یہ ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اسے سو اس طرح یہ دونوں شیپز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے پیپر لیا ہے اس کی لمبائی جو ہے تقریباً 3 انچیز جتنی ہے اور اس کی چوڑائی ہمارے پاس تقریباً آری ہے 16 انچیز سو یہ رنگز جو ہم نے ریڈی کی ہیں ون بائی ون اس پہ ہم سارے رنگز رکھتے جائیں گے اور اس کو سیٹ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسے سٹیچ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے راؤن شیپز بنائی ہیں یہ بھی اس کے سینٹر میں ہم رکھ لیں گے اس طرح سیٹ کر کے اور پھر ان کو بھی ہم سٹیچ کر لیں گے سو یہ پیپر ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم نے یہ رنگ اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ اوپر سے بلکل اس کو سیٹ کر کے رکھیں گے کنارے سے اور پھر اسے سٹیچ کرتے جائیں گے یہاں سے ہم سٹیچ کریں گے ایک رنگ سٹیچ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا رنگ رکھیں گے اور اسے بھی سٹیچ کر لیں گے اس طرح ہم سارے رنگز سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح یہ سارے رنگز ہم نے پیپر پہ سٹیچ کر لیے ہیں اب ان کے سینٹر کا گیپ ہمارے پاس تقریبا 3.5 انچز آ رہا ہے سارے رنگز کا گیپ جو ہے وہ 3.5 انچز جتنا ہے سو اس کے سینٹر میں جو راؤنڈ شیپ ہم نے ریڈی کی ہیں وہ اب ہم سٹیچ کرتے جائیں گے اس طرح سو ون بائی ون ساری شیپ ہم اس میں رکھتے جائیں گے اور سٹیچ کرتے جائیں گے سو اس طرح یہ پیٹن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے سو یہ ہماری سلیوز ہیں اور یہ پیٹن جو ہم نے ریڈی کیا ہے سائٹ سے ایکسٹر پیپر جو ہوگا وہ ہم سائٹ سے کٹ کر لیں گے سو سلیوز کی سیدھی سائٹ پہ یہ پیٹن کو ہم الٹا کر کے رکھیں گے اور جو سٹیچ کیا ہے اس کے ساسا سٹیچ کر لیں گے سو یہ ہمارے سلیوز کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ پیٹن ہے اس کو ہم اس پہ الٹا کر کے رکھیں گے اور اس کے ساسا سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح سلیوز کے ساتھ یہ پیٹن ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اسے سیٹ کر کے اور پھر دوسری سائٹ سے اس کا پیپر ہم ریموف کر لیں گے اس سائٹ سے بھی پیپر ہم ریموف کر لیں گے اس طرح یہ پیپر ہم نے ریموف کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہمیں ایک اور سٹرپ چاہیے اس کی لمبائی ہمارے پاس 2 انچز ہے اور چڑائی جو ہے وہ سلیوز راؤنڈ جتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے سٹیچ کر لیں گے سو یہ سٹرپ اس کے ساتھ ہم نے سٹیچ کر لیا اب اسے ہم دوسری سائٹ پر ٹرن کر لیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے اس کی ہیمنگ کر لیں گے اس طرح سلیفز کے ہیمنگ ہم نے کر لی ہے اب رنگز اور راؤنڈ شیپ کے سینٹر میں ہم پلز لگا لیں گے سو اب ہم نیڈل اور تھریڈ لے لیں گے اور اس طرح اس کے ساتھ ہم نے یہ موٹی بھی لی ہوئے ہیں اس آئیس کے سو اسے ہم نے اس طرح لگانا ہے کہ راؤنڈ شیپ کی سائٹ پہ ہم پہلے ایک موٹی ڈالیں گے اور پھر رنگ کی سائٹ پہ اسے نکال لیں گے اور دوسری سائٹ سے اسے ہم پکا کر لیں گے سو ایک موٹی ہمارا لگ گیا اب اس سے کچھ فاصلے پہ ہم نے دوسرا موٹی لگانا ہے سو اسی طرح ہم اس میں نیڈل میں دوسرا موٹی ڈالیں گے اور رنگ کی سائٹ سے نکالتے ہوئے اسے پکا کر لیں گے سو اس طرح ہم باقی کے سارے رنگز میں بھی لگا لیں گے سو اس طرح یہ سارے رنگز میں ہم نے یہ موٹی لگا دیئے ہیں اور یہ ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ اس ڈیزائن کی فائنل لک ہے سو یہاں کی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ